مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جماع مسجد نبی شریف بطارق ایک ذو الحجہ 1445 ہیری بمطابق 7 جود 2024 اسوئی بعنوان عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت حجال اکرام کے لئے اہم نصائق اور حج کو آسان بنانے اور حجال اکرام کی خدمت کے لئے سعودی حکومت کا شاندار کردار خطیب قدیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللال بعیجان حفظ اللہ ترجمہ با آواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیل قیناً تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ایمان کے دولت سے ہمیں مالا مال کیا بیت اللہ کا حج فضل قرار دیا بیت اللہ کو قبلہ اور مخلوق کے دلوں کا محور و مرکز بنایا چنانچہ ہر سال وہ من کثیر تعداد میں دور دراز کے راستے تئی کر کے اس کے جانب لپکتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث کیا تاکہ تمام دیان پر اسے غالب کر دے اگرچہ مشرق ناپسند ہی کریں اللہ تعالیٰ رحمتے اور سلامتی نازل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل و اصحاب پر اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر حمد و صلی اللہ کے بعد سب سے سچا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سب سے بدترین امور نئے ایجاد کردہ امور ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ سبحانو تعالیٰ کے تقویے کی وسیعت کرتا ہوں جو کہ سب سے بہتر زادے راہ ہے اور اس کی اطاعت و بندگی کی بھی وسیعت کرتا ہوں جو سب سے بہتر مطلوب و مقصود ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس نے کل کے لے کیا سامان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے اے لوگو اللہ تعالیٰ سبحانو تعالیٰ کی رحمتوں کے جھوکے آتے رہتے ہیں ان سے لطف اٹھایا کریں خیر و برکات کے مختلف موسم آتے رہتے ہیں ان سے مستفید ہوا کریں فضیلتوں سے لبریز مختلف اوقات بھی آتے رہتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کریں چنانچہ ایسا کچھ وقت آپ کے اوپر سایہ فگن ہے اس کا بہترین استقبال کیجئے پھر اس سے غنیمت جانتے ہیں اس کی برکت کو سمیٹی ہے سنیں آپ اس عشر دن اجام میں داخل ہو چکے ہیں جو سال بھر کے ایام میں سے افضل ترین ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کی عبادات کو جمع کر دیا ہے جو ان کے علاوہ دنوں میں جمع نہیں ہوتی چنانچہ ان میں نماز حج صدقہ روزے وغیرہ جسے نیکی کے عمال جمع ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان ایام کی قسم کھائی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے قسم فجر کی اور دس راتوں کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کوئی دن نہیں ہے جن میں نیکی کے کام کرنا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیکی کے کام کرنے سے زیادہ محبوب ہو یعنی اس عشرے کے دنوں سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیر اللہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیر اللہ بھی نہیں سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لا سکا صحیح بخاری جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں سے افضل دن عشرے ذو الحجہ کے یہ دس دن ہیں جسے حافظ بزار نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیرات اور نیکیوں کے موسمتہ فرمایا ہے انہیں غریم جانو نیکیوں کے جھوکے ہیں ان سے مستفید ہونے کے لئے کمر بستہ ہو جاؤ یہ دن فضائل و برکات سے لبریز ہیں ہر مومن کو چاہیے کہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے ان قیمتی لمحات کو کسی صورت ضائع نہ کرے چنانچہ اعمال انجام دینے میں جلدی سے کام لو قبل اس کے کہ موت آ جائے اور اپنے آپ کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی کوئی نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے ہی جانوں کے لئے اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے نیس فرمان باری تعالیٰ ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشیس کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے درنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگسر کرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے بندوں مستحب عبادات اور تعقید والے سنتوں میں سے قرآن کریم قربانی کرنا بھی ہے جو کہ عید الادحا کے موقع پر چوپائیوں میں سے کی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا جاتا ہے اور اہل و عیال اور اپنے نفس کے لئے کشادگی پیدا کی جاتی ہے اور یہ مسررت و خشی کے مداہر میں سے بھی ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے اور خداعب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کے لئے حریص بھی تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے چنانچہ آپ میں سے جو قربانی کے ارادہ رکھتا ہے اور عشرِ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ انہیں بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹے جیسا کہ مبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر کے ایام ہیں ارشاد بارے تعالیٰ ہے اور چند معلوم دنوں میں اللہ کا نام ذکر کریں اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرِ ذوالحجہ سے بڑھ کر اللہ سبحانوں کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہے اور ان دنوں کا عمال جیسے اللہ کو پیارے ہیں اور کوئی عمل نہیں لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ لا الہہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے مسلم احمد واللہ کے بندوں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور تحلیل و تکبیر بیان کرو تم اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے انسان کو اپنی اطاعت و فرما برداری کے لئے پیدا کیا جو اس کی خوشنودی کا باعث ہے اور اسے اپنی نافرمانے سے منا کیا جو اس کی ناراضی اور عذاب کا سبب ہے رشاد باری تعالیٰ ہے جس نے ذرہ بھرنے کی کی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اے لوگو یقیناً حرمین شریفین روح زمین پر سب سے بہترین اور عدیم ترین جگہ ہیں جہاں پوری دنیا سے حجاج اکرام عمرہ کرنے والے اور ظاہرین اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مناسق کی ادائیگی کے لئے تشریف لاتے ہیں اور بے شک حجاج اکرام کی خدمت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا عزاز اللہ تعانیٰ سعودی عرب جس سے مبارک ملک کو بخشا ہے مملکت سعودی عرب حج بیت اللہ کے لئے آنے والوں کا حد درجہ خیال رکھتی ہے اور یہ سب حقم الہی کے تعمیل میں کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب امن کعبہ کو لوگوں کے لئے عبادت گاہ اور امنی کے جگہ بنایا اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو پوری اسلامی تاریخ میں مشاعر مقدسہ میں حجاج اکرام معتمرین اور ظاہرین کے لئے اس قدر وسیع پیمانے پر احتمام نہیں ہوا جس قدر آج یہ مشاعر مقدسہ لوگوں کے جمع غفیر کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور ساتھ یہ ساتھ انہیں مکمل سیکورٹی صحت کی دیکھ بھال اور دگر خدمات اور سہولیات فراہم کی جاتی ہیں عبادات اور مناسق کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جاتی ہے تعلیمی اور تریبیتی اور اشاد اور اہنمائی پر مبنی پروگرام پیش کے جاتے ہیں ان کے لئے سفری کاروائیوں اور اپنے ملک سے سفر حج کے لئے روانگی کو آسان بنایا جاتا ہے تاکہ وہ بہ آسانی اور اتمنان کے ساتھ مناسق حج کو ادا کر سکے لہٰذا ہم پر ضرری ہے کہ ام اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس مبارک ملک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنایا ہے اور اسے ان خدمات اور کاوشوں پر سعودی حکمرانوں کے لئے دعا گو رہنا چاہئے جو حرمین شریفین اور ان کی طرف سے آنے والے حجاج کرام عمرہ کرنے والے اور ظاہرین کے لئے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو ان عظیم اور شاندار کاوشوں کے سلے میں کے لئے سر انجام دیتے رہے ہیں اسی طرح ان تمام ذمہ داروں کو اور ان کوشسوں میں شریک ہونے والے سیکورٹی فورس اور طبی شعباجات اور دگر سارے شعبوں کے افراد کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مبارک ہو ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مکہ مکرمہ اور مسجد نبی میں ان کامیابیوں کے حصول میں محنت کی اور ان میں شریک ہوئے انہیں حجاج کرام کی خدمت کا شرف و اعزاز مبارک ہو حجاج کرام حج اسلام کے دروازوں میں سے ایک عظیم دروازہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو مشروع کیا ہے اور اس کے وقت اور جگہ کو بڑی اہمیت دی ہے لہذا اس مقدس عبادت کو ارشاد باری تعالیٰ ہے حج کے چند مہینے معلوم ہیں جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اثناء حج جمع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے اور جو تم نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور زادہ راہ لے لیا کرو بے شک سب سے اچھا زادہ راہ سوال سے بچنا ہے اور اے اقل والے مجھ سے ڈرتے رہو اللہ کے بندوں حج اسلام کے عظیم شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے اللہ نے اس نام سے سورہ حج کو نازل کیا اور اس میں سے بہت سارے آیتوں کو نازل کیا لہذا اے عاد امین ابیت اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اس اطاعت کے کام میں لگایا اور اس فریضے کو ادا کرنے اور اس کی دعوت پر لبے کہنے کی توفیق دے ارشاد باردالہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ انہیں اللہ کے اس فضل اور اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جنہیں وہ جمع کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ پر یہ فضل کیا کہ اس نے آپ کے لئے حج کی اداعیگی کے لئے راہیں ہموار کی اور اسلام کے شعیرے کے لئے آپ کا انتخاب کیا آپ کو مبارک ہو کہ آپ روح زمین کی سب سے بہترین جگہ پہ تو اللہ الحرام میں جائیں گے اور حج کی اداعیگی کے لئے دگر مشاعر حج میں بھی جائیں گے آپ کو مبارک ہو آپ میدان ارفات میں جب وقوف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر فرشکوں پر فخر کرتے ہوئے کہے گا میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو پراغندہ حال ہیں جو دنیا کے ہر چپے سے آئے ہوئے ہیں میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے آپ کو مبارک ہو کہ آپ ایک ایسی عبادت کے لئے آمادہ ہو رہے ہیں جو گناہوں کی بخش اور مغفرت کا ذریعہ ہے جو درجات کی بلندی اور دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے لہذا اے عادمین بیت اللہ الحرام اس سنہری موقع کو غنیمت جانو اور مناسق کی اداعیگی میں خوب محنت کرو رب کی عبادت کے لئے اکسو ہو جاؤ لہو لعب اور معاصیت میں اپنے اوقات کو ضائع مت کرو حج میں ہر طرح کی فہش گوئی فسک و فجور اور جنگ و جدال سے باز رہو اور ہر عمل میں اخلاص علی اللہیت کو اپناو تباہ کی راہ پر چلو اور بدعات سے دور رہو کیونکہ اللہ عزوجل کی عبادت کی وہی شکل جائز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے مشروع کیا ہے اور جو شریعت کے موافق ہے لہذا جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا جس کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے تو وہ کام مردود ہوگا اور اللہ عزوجل کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا جس میں ذرہ برابر شرق کی آمیزش ہوگی حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میں شرق کرنے والوں کے شرق سے بنیاز ہوں جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس میں میرے ساتھ کسی کو شرق ٹھہرائے گا تو میں اس کو اور اس کے شرق کو چھوڑ دوں گا جاج اکرام آپ انتظامیہ کے طرف سے جاری تعلیمات اور ہدایات کی پاسداری کریں کیونکہ اس سے خدمات کو بہتر بنانے اور کاروائیوں کو آسان بنانے میں مدد ملتی ہے اور اپنے ساتھ نرمی اور رفقہ معاملہ کریں خانون اور نظام کی خلاف ورزے سے گریز کریں اور ان تعلیمات کی پابندی کریں جو متعلق ادارے سے جاری کیے جائیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کے نیک عمال کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کو سلامتی اور نفع کے ساتھ اہل و ایال کی طرف واپس لوٹائے اے اللہ تیرے گھر کے ان مہمانوں کے حج کو قبول فرما اے اللہ تیرے گھر کے ان مہمانوں کے حج کو قبول فرما ان کے حج کو حج مبرور بنا اور ان کی کوشش ان کو قبول فرما اور ان کے گناہوں کو بخش دے اور انہیں امن و سلامتی کے نعمت اتا فرما اور انہیں ان کا وطن سے ہی سلامت واپس لے جا اور ہر اُس شخص کو خوب عجر اتا فرما جو ان کی خدمت میں کسی بھی طرح کا حصہ لے اور انہیں راحت بہم پہنچانے کی کوشش کرے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اپنے معاہد بندوں کی مدد فرما اس ملکو اور تمام مسلم مالکو امن امان کے گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے ولی امر خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق اور تعائض سے نواز ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ اتا فرما اور انہیں صحت و عافیت دے ان کو اور ان کے ولی احد کو محبوب اور پسندیدہ کاموں کے توفیق دے اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ عاجیوں کی خدمت کے لے اور ان کے لئے حج کو آسان بنانے کے لئے جو بھی وہ کوششے کر رہے ہیں ان پر انہیں بہترین اور کامل ترین بدلا دے اے اللہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے مدد فرما انہیں غلبہ اتا کر اور ان کے زخموں کو بھر دے اے اللہ ان سے ہر بلاو مصیبت اور نقصان کو دور فرما ان کی عزت و عبرو اور خون کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے زخمیوں کو صحتیاب کر ان کے افاد شددان کو قبول فرما انہیں ظالم و جابر سہیونیوں اور قابض ظالموں کے خلاف ان کی مدد فرما اے طاقت والے اور غالب رہنے والی ذات اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی خیر و بھلائی اتا کر اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی اتا کر اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا اے اللہ تو ہمارے عمال کو قبول فرما بشک تو بہت سیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما پشک تو بہت سیادہ تبا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ام کی آل اور تمام صحبہ پر رحمت اور سلامتی ناظر